آج کی پریس کانفرنس بنیادی طور پہ کل جو الائیٹ پارٹیز فار کرپشن کا فورم منقد ہو رہا ہے جس کو آپ لوگ میڈیا میں اے پی سی کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے کچھ دفتگو کرنا اور کچھ حقائق عوام کے سامنے رکھنا مقصود اور مطلوب تھا جس کی وجہ سے آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں بنیادی طور پہ آل پاکستان لوٹ بار ایسوسییشن پچھلے دو سال سے انتھک محنت کر کے انہوں نے ایک اپنا سب کمیٹی بنائی راہزن کمیٹی اس راہزن کمیٹی نے کئی اجلاس منقد کرنے کے بعد کل ایک دفعہ پھر الائیٹ پارٹیز فار کرپشن کا اجلاس وہ رکھا ہوا ہے اور بنیادی طور پہ اجنڈا ایک ہی ہے وہ اجنڈا یہ ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر کرپشن بدیانتی اکربہ پروری منی لانڈرنگ جالی اکاؤنٹس لوٹ مار اور حلوہ بقول مولوی فضل رحمان صاحب اس کو کس طریقے سے پروٹیکشن دی جائے اور جو اپوزیشن لیڈر اور پھر جو جو اببا جی اس سکنجے میں آ چکے ہیں بیگرم صفدر روان صاحب کے اببا جی بلاوہ زداری صاحب کے اببا جی ان کو بچانے کے لیے کیا کیا طریقے کار اختیار کیا جا سکتے ہیں اور کیا کیا پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی موجودہ حکومت پہ اور وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب پہ اس سسلے میں انہوں نے پہلے ایف ای ٹی ایف کے بل پاس کرنے کے حوالے سے انہوں نے سمجھا کہ یار دو سال ہم نے پورا لگایا کہ ہمیں این آر او مل جائے ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت سے ریلیف مل جائے ہمیں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی گیو این ٹیک کا موقع مل جائے نہیں ملا تو جب ایف ای ٹی ایف کا بل پاس کروانے کی باری آئی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں نہیں تھی انہوں نے کہا اب تو پاکستان کی سروائیور اور بقا کی وجہ سے اور حکومت پاکستان جو موجودہ حکومت ہے جس کی اول و آخر رسپانسیبیلٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لس سے نکلے تو اب تو وہ کم از کم ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ اور تعاون کرنے پہ مجبور ہوں گے کیونکہ نمبر گیمز فیوریبل نہیں تھے سینٹ کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی پچھلے دو تین ماہ کے اندر اور انہوں نے کوشش کی کے ایف ای ٹی ایف کے بل کے اندر منی لانڈرنگ کو ڈیڈیکٹ کرنے منی لانڈرنگ کو انویسٹیگیٹ کرنے منی لانڈرنگ کو پروپ کرنے منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے منی لانڈرنگ کے جتنے کرنے والے ایان علی کی طرح تیفی بٹ کی طرح کے توتے اور توتیاں ان کی انویسٹیگیشن کرنے ان کے پیچھے جو ان کے مائی باپ آصف زرداری صاحب بلاول زرداری صاحب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کی طرح کہ ان کے جو گروہ ان کی انویسٹیگیشن کرنے کے حوالے سے اس بل کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے کہا یہ گیا کہ نیب کے پاس تو کمپیٹنسی نہیں ہے نیب کے پاس تو آثورٹی نہیں ہے نیب کے پاس تو کیپیبیٹی نہیں ہے نیب کے پاس تو گٹس نہیں ہے نیب کے پاس تو صلاحیت نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کہ جتنے کرتا دھرتا ہیں ان کو تلاش کرنے کی حیرانگی کی بات ہے انہوں نے فلودے والا نکال کے بتا دیا نیب والوں نے انہوں نے سی ایم سیکٹیریٹ کے نسار گل سے لے کے مسرور احمد سے لے کے پاپڑ والے سے لے کے فلودے والے سے لے کے ہر فرد کا انہوں نے نکال کے رکھ دیا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نیب والے منی لانڈرنگ کو تلاش کرنے کے حوالے سے کیپیبل نہیں ہے انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے اللہ نے موجودہ حکومت کو بھی عزت اور احترام سے نوازا اور وزیراعظم پاکستان عبران خان صاحب کو بھی عزت اور احترام سے نوازا وہ ایف ایٹی ایف کا بل بھی پاس ہو گیا اب یہ آخری ہتھکنڈے کے طور پر انہوں نے کل الائیٹ پارٹیز فار کرپشن کا فورم رکھا ہوا ہے اس الائیٹ پارٹیز فار کرپشن اور اس آل پاکستان لوٹ بار اسوسییشن اس کے دو پلر ہیں ایک آل شریف ایک آل زرداری ان پلرز کے علاوہ ایک بی جمالو ہے وہ ہیں مولوی فضل ریمان صاحب وہ حلوے کی تلاش میں ہیں انہیں حلوے نہیں مل رہا اور ان کی دل کی بات وہ کہتے ہیں نا دل کی بات کہیں لب پر نہ آ جائے کہ مزدار آج سے ایک ہفتہ پہلے ان کی دل کی بات لب پہ آ گئی انہوں نے کہا کہ اس الائیٹ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں ہم تیہ کریں گے کہ حلوہ سارے کا سارا حکومت نے کھانا ہے کہ کوئی حصہ اپوزیشن کو بھی ملے گا مولوی فضل ریمان صاحب اس حلوے کے چکروں میں ہیں لیکن ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب پاکستان کے ہیرو ہیں پاکستان کی شان ہے پاکستان کی آن ہے پاکستان کی جان ہے اور پاکستان کو پچھلے پینتیس چالیس سالوں سے نیشنل انٹرنیشن لیول پہ عزت اور احترام کی جو وکٹری سٹینڈ ہے اس پہ نمبر ون پہ رکھنے کی نہ صرف خواہش رکھتے ہیں بلکہ تجربہ بھی رکھتے ہیں انہوں نے کبھی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا پچھلے چالیس پنتالیس سالوں میں تو انشاءاللہ اب کی بار بھی وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے خزانے کو حلوہ نہیں سمجھتے وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے خزانے کو ایک امانت سمجھتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ کھانے دیتے ہیں تو مولوی فضل الرحمن صاحب آپ اپنے ذہن کا یہ خلاص نکال دے کہ پاکستان کا خزانہ ہمارے لیے کوئی حلوہ ہے ہاں آپ کی بار آپ کو حلوہ نہیں آپ کو احتساب کا جلوہ نظر آئے گا آپ کو پچھ پرتیت کا جلوہ نظر آئے گا آپ کو ڈنڈے کا جلوہ نظر آئے گا آپ کو انویسٹیگیشن کا جلوہ نظر آئے گا آپ سے اقربہ پروری کی پچھ پرتیت کا جلوہ نظر آئے گا آپ اس جلوے کی فکر کریں تو کل جو اے پی سی منقد ہو رہی ہے بنیادی طور پہ وہ دو پلر آل شریف آل زرداری ایک ٹی ٹی کے علم بردار ایک جالی اکاؤنٹس کے علم بردار اور دونوں کا پلکل وہی حالت ہے تیرا غم میرا غم ایک جیسا سنم ہم دونوں کی ایک کہانی ہے آل شریف اور آل زرداری کہانی کرپشن کی غم اتصاب کا تو جناب یہ وہ ایجنڈا ہے جس کے تحت کل یہ دو سیار بیٹھیں گے تہتر کے آئین کے تناظر میں چوہترویں یہ اے پی سی منقد کریں گے لیکن حاصل وصول رسوائی جگہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا اور آخری چیز بڑا ٹیمپو بنایا جا رہا ہے جی بیگم صفدہ روان صاحبہ بھی وہاں پہ آ رہی ہے پچھلے چار سال کی ہسٹری شاید ہے پاکستان کی سیاست کی اور نون لیگ کی سیاست کی جس کام میں بیگم صفدہ روان صاحبہ نے ہاتھ ڈالا وہاں سے ذلت رسوائی اور جگہسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلا ان کی ذات سے لے کے ان کے خاندان سے لے کے ان کی پارٹی سے لے کے ان کے ادارے سے لے کے ہر کسی کے لیے وہ آپ کی لیکسوں جو انہوں نے کی تھی پروید رشید صاحب کے ذریعے سے اس وقت سے لے کے پنامہ لیکس سے لے کے آج تک بیگم صفدہ روان صاحبہ کی ہسٹری ہے جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گی بیڑا گھر کر دیں گی اپنے والد صاحب کی سیاست کا بیڑا گھر اپنے والد صاحب کی ہستی بستی سیاست اور امپائر کا بیڑا گھر اپنے میاں کا چلتا پھرتا ہے گھر کا بیڑا گھر اپنی پارٹی کا چلتا پھرتا ہے اقتدار کا بیڑا گھر سارا کچھ بیڑا گھر ستیہ ناس اور سوا ستیہ ناس تو کل اگر وہ اس اے پی سی میں بھی آگئی تو جنہا ریزلٹ آپ خود ہی نکال لیں کہ اس کا بھی بیڑا گھر اور ایک منٹ آخری چیز اور پھر اس اے پی سی کا ریزلٹ میں ابھی آپ کو بتا دوں نتیجہ ابھی نکال دیتا ہوں زیرو جمع زیرو زرب زیرو مائنس زیرو ایکول ٹو زیرو باس یہ اس کا ریزلٹ ہے جو ہم سب یہ بتائیں اگر کل پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو اے پی سی میں اکٹی ہونے جا رہی ہیں اس وقت آکے تاکیوں میں صرف ایک کافلی ہے یا ایک فہمیتہ مرزا ہے اگر یہ ساری سیاسی جماعتیں اناؤنس کر کے سڑکوں پر آ گئی پارلیمنٹ میں ان کی بس اچھے خاصے وولڈ ہے اور سڑکوں پر آ گئی تو آپ کی جو ایک سادہ اکستیت کی حقوقت برکز میں اور پجاب میں ہے کس طریقے سے کاؤنٹر کرے گی اسے لگے بات یہ ہے خواجہ نسیر صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ابھی پرسو تو جناب 32 ووٹ ان سے نہیں سبھالے گئے سینٹ کے الیکشن کے اندر ان سے ووٹ نہیں سبھالے گئے میں پچھلے کئی ماہ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ پچاس ایم پی ایز ہیں پنجاب سبلی کے اندر اور چالیس پچاس آپ کے ایم این اے اور سینٹرز ہیں جو آل شریف اور آل زرداری کی کرپشن اور بدگیانتی جو خصوصا پچھلے دو سالوں میں نیب نے ویجیڈنگ قسم کی انویسٹیگیشن کے ذریعے سے بے نقاب کی ہے ان کی چوتھا چلاکیاں اس کے پاس ان کے یہ ایم این اے ایم پی اے سینٹر متنفر ہیں ان سے پس مجبوری ہے کہ اس پرٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور پھر یہ جو نواز شریف صاحب ابھی دس بہانے کر کے لے گیا دل کے مزدار جناب باہر بھاگے ہیں اور وہاں سے فونے کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو کہ جناب اب کسی نے نیب کی پیشیوں پر نہیں جانا اب عدالتوں کی پیشیوں پر نہیں جانا یہ بلکل ویسے یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا خود بیٹھے ہیں باہر ادھر جناب دوسروں کو نصیت خود بھی افسیت دوسروں کو کہتے ہیں بھای جی آپ نے نیب کی پیشیوں پر نہیں جانا آپ نے جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے جناب نواز شریف صاحب جیل بھرو تحریک شروع کریں سب سے پہلے حسن نواز صاحب کو بھیجیں اس کے بعد حسین نواز صاحب کو بھیجیں اس کے بعد علی عمران صاحب کو بھیجیں اس کے بعد آپ کے جناب عساق دار صاحب کو بھیجیں پھر عساق دار صاحب کے بچے علی دار صاحب کو بھیجیں پھر سلمان شہباز صاحب کو بھیجیں اور جنابے والا یہ اس انداز سے جیل بھرو تحریک شروع کرو تاکہ وہ حلوہ کے دلدادہ مولوی فضل ایمان صاحب کو بھی حوصلہ آئے کہ جناب پہلے یہ آل شریف نے جیل بھری ہے اس کے بعد ہم بھی جیل بھر دیں وہ الگ بات ہے ان کے لیے جیل کا کمرہ بھی بڑا چھوٹا پڑے گا جناب لیکن اس انداز سے جناب سیاست نہیں ہوتی جس انداز سے وہ کرنے گا دیکھیں اس کے حوالے سے بڑی چیز کلیر ہے وہ شاہد اکرم دونل ہے بی جی اکسائز انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے کاغذوں سے ان کے سائنس سے وہ لیکنس ملا تھا اور وہ کروائی جیسے جیسے آگے بڑے ہی جو ہے وہ آپ تو باتی یہ بتائی گا کہ نواز شریف کل ویچولی ایم پی سی میں شرکت جانے ہیں آپ کو پاکستان تو آنی رہے تو پی ٹی ای کیا اکشن لے گی کہ ایک بندہ جو بیمار ہو کے باہر گیا ہوگا ہے وہ اگر ویچولی یا پر ایم پی سی میں شرکت کرتے ہیں اور کوئی بڑا اعلان ان کی مجودگی میں ہوتا ہے تو پی ٹی ای کیا اکشن لے گی نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں یہی کہوں گا تیرے جانے کا غم اور نہ آنے کا غم پھر زمانے کا غم کیا کرے صورتحال تو اس وقت ان کی یہ ہے لیکن مفرور ہیں اشتہاری ہیں اشتہاری اور مفرور اگر پولٹیکلی ریاست کے معاملات کے اندر انوالمنٹ کرے گا تو اس کے آفٹر فیکٹس اور اس کے جو ری پرکشنز ہیں وہ انتہائی سخت اور نیگٹیو ہوں گے یہ میری بات سن لیں یہ نول لیک بھی سن لیں بیگم صفدر عوان صاحبہ بھی سن لیں اور نواز شریف صاحب بھی سن لیں بیگم صفدر عوان صاحبہ بھی مجرم ہیں اس وقت ریاست کی آئین کی قانون کی اور ملک کے قانون کی اور نواز شریف صاحب بھی مجرم بھی ہیں اور مفرور بھی ہیں اشتہاری بھی ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی کسی قسم کی ریاست کے خلاف ملک کے پرامل سیاسی ماحول کے حوالے سے کوئی نیگٹیو ایکٹیوٹی آئے گی تو اس کے ریپرکشنز جو ہے نا وہ پھر سنبھالے نہیں جائیں اپی سی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی اپوزیشن ایک پیٹ فرم پہ نہیں کٹھی ہو پا رہی تھی لیکن جب سے نواز شریف ساکھ پیٹی سے آپ لوگوں نے دوڑ لگائی اور پریڈش سے اپڈیٹل حکومت سے رابطہ کیا اس کے بعد سے یہ اپی سی ہونے جا رہی ہے تو آپ کے پریشر کی وجہ سے اپوزیشن اکٹھی ہو پائی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز کلیر بتاؤں اس اے پی سی میں بھی کچھ نہیں رکھا ہوا یہ بڑی امپورٹن خبر میں بتانے لگاؤ شہباز شریف صاحب کے معاملات سیٹ ہیں شہباز شریف صاحب شہباز شریف صاحب اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتے ہیں ان کی بلا سے بیگم صفدروان صاحبہ باہر جاتی ہیں یا اندر رہتی ہیں ان کی بلا سے ان کا بھائی جو ہے وہ باہر سے آتا ہے کہ جاتا ہے ان کو اپنی پڑی ہے ان کی اکیس بائیس تاریخ کو شاید برخال ان کا بھی فیصلہ آنے والا ہے ان کے خلاف بڑے مضبوط قسم کے ثبوت موجود ہیں وہ تو کہتے ہیں نا وہ ہارا سمندر گو بھی جندر بول میری مچھلی کتنا پانی اتنا پانی وہ اتنے پانی تک جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں احتساب انویسٹیگیشن جرم کرپشن بگدیانتی کا جو اتنا پانی ہے نا ان کے ماتے تک پہنچا ہوا ہے وہ رسک نہیں لے سکتے وہ اس وقت رسک نہیں لے سکتے کہ اپنے بھائی جس کی سیاست ختم ہے جو پاکستان کی عدالتوں سے تاہیات اور واہیات ناہل ہو چکا ہے شباہ شریف صاحب پاغل ہے اس کے پیچھے اپنی سیاست کا بھی بیڑا گھر کریں ایک مٹے ایک مٹے اور دوسرا جناب آپ کے ہے بلاول زرداری صاحب بلاول زرداری اور عاصف زرداری صاحب جنابے والا یہ جو اکتیس بندے نہیں آئے یہ شباہ شریف صاحب کے اور عاصف زرداری صاحب کی مرضی سے نہیں آئے آخری سوال یہ وہ پتہ ہے جن کو جو لے سارا آخری سوال چلیں آخری سوال کا آخری جواب میں دو سال سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور چیننج کے طور پر کہہ رہا ہوں اور میرے موہ سے کم از کم ججتی ہے کوئی اور کہے تو میں نہیں کہتا میں سیاسی کارکنوں جھوٹا تین سو دو کٹا ہوئے اپنی سیاسی زندگی میں سچا تین سو سات بھی سیاسی کٹا ہوئے چالیس دفعہ حوالات کٹی ہوئی ہے چالیس پنتالیس دفعہ مار کھائی ہے کون سر سے لے کے پاؤں تا کون و کون ہوا ہوں میری ہسٹری ہے میں دعوے سے کہتا ہوں ایک میڈل کلاس کا پولیٹیشن ہوں اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بیگم صفدہ روان صاحبہ اکاون سینٹی گریڈ درجہ حرارت پہ بغیر چھتری کے بغیر تنبو کے بغیر کناتوں کے وہ ایک گھنٹے کے لیے شارعہ دستور کے اوپر یا مال روڈ کے اوپر بیٹھ جائیں یا کھڑی ہو جائیں اور دوسرا وہ چھوٹو زرداری بلاوہ زرداری صاحب وہ اس کو بھی میرا چیلنج ہے اس کو اکاون بھی نہیں میں کہتا اس کو کہتا ہوں اکتالیس ہنٹی گریڈ کے اوپر بھی وہ بیچارہ کھڑا ہو جائے بغیر تنبو کناتوں کے ایک گھنٹے کے لیے تو میں مان جاؤں گا یا تم لوگ سیاسی لیڈر ہو اتنا آسان ہے تحریک چلانا یہ جالی کاؤنٹس نہیں ہے یہ جالی ٹیٹیا نہیں ہے یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے یہ ایان علی کے ذریعے سے جو ہے وہ کروڑوں روپے باہر بھجوانے کا میکنزم نہیں ہے یہ تیفی بٹ کے ذریعے سے کروڑوں ارب اور روپے کا سونا جو ہے وہ اپنی حکومت اور اقتدار کی چھتری تلے باہر ملی لارڈرنگ کرنا نہیں ہے سیاسی تحریکیں چلانے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے اور میں اکثر کہتا ہوں آخیس والے اکثر میں کہتا ہوں گوروں کی نہ کالوں کی دنیا ہے دل والوں کی دل اور جگرہ ملک اور قوم کے لیے اپنے دین اپنے مذہب اور اپنے معاشرے کے لیے تو جو کرپٹ ہوتا ہے جس نے ملک کو لوٹا ہوتا ہے جس نے معاشر اور سوسائٹی کو لوٹا ہوتا ہے اس کا دل اور جگرہ نہیں ہوتا